اسیس ٹھیک کرنا ہے تو نمک اور میٹھا میٹھے فل تو لیں سکتے ہیں لیکن یہ جو چینی ہے یہ وائٹ پویزن کا کام کرتی ہے آپ چینی بند کر دینا میٹھا بند کر دو جو چینی گڑادی کے روپ میں آپ لیتے ہو میٹھا بند نمک بند پھر کرو پرنائیم اور دیکھو ریجلٹ سیکنڈ ڈے فارس ڈے اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں آپ آج کرو ابھی پاہ ادھار کا کوئی کام نہیں سب نگت ہی صاحب کتاب پہلے ہی دن سے آپ کو ہوگا پراثم دن سے ہی آپ کو سورائسس میں لاب ہونا سروح ہو جائے گا کھجلی کم ہونے لگے دوسری دن سے اور زیادہ لاب ہوگا ہو سکتا ہے ایک سبتہ میں آپ بہت زیادہ اچھے ہو جائیں میں نے کہتا کہ ایک سبتہ میں سب ٹھیک ہو جائیں گے لیکن جتنے ورث سے سورائسس ہے اتنے ہی دن میں آپ کا سورائسس اور لیکوڈرما سویت کشت بھی ٹھیک ہوتا ہے دویاں تھوڑی سی الگ ہیں سورائسس کے لیے آپ کو کچھ گھریلو دواؤں کا بھی اپیوگ کرنا ہے وہ گھریلو دواؤں کیا ہے گھریلو دواؤں کے اندر آپ کو اپیوگ میں لانا ہے نیم جو سب لا سکتے ہیں گھریلو دواؤں کیا ہے آپ کو اپیوگ اپنے کھان پان میں پرہیج کرنا وہ بھی دوائے کا کام کرتا ہے نمک بند کر دو میٹھا بند کر دو ہری سبجیاں زیادہ کھاؤ دودھ کے ساتھ نمک تو پیوگ ہی مت کرو بینگن بند کر دو یہ دی آپ کو کوئی بھی سکن ڈیجیز ہے تو بینگن بند کرنا پڑے گا بینگن جمیکن اور عربی یہ سکن ڈیجیز کو بڑھاتی ہیں اس لیے کبھی کبھی کھا لیں تو کوئی بات نہیں لیکن روج نہیں کھانا بس اتنا دھیان دینا چنتہ نہ کریں تناؤ مکت رہیں پرنائم کریں گے تو ویسے ہی چنتہ مکت آپ ہو جائیں گے چنتہ سے تناؤ سے سورائسس بڑھتا ہے اس لیے بہت سے لوگ سورائسس ہے تو اس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں ایسا نہیں ہے اب تو گریب آدمیوں کو بیروزگاروں کو جن کا سب کچھ ختم ہو گیا اس دنیا کے اندر ان کو بھی سورائسس ہو رہا ہے پیسے سے سورائسس ہے چنتہ اور تناؤ سے ہوتا ہے اور چنتہ اور تناؤ کا سمند نہ پیسے سے ہے نہ گریبی سے نہ امیری سے گریب بھی دکھی ہیں امیر بھی دکھی ہیں یہ تو تمہارا دشٹ کون کا حصہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے تمہارا چنتن تمہاری سوچ تمہاری مان سکتہ سکارت مک ہونی چاہیے اس کے لیے آستک تائشوار پر وشواس سوئم پر وشواس خود پر وشواس خدا پر وشواس ہر آدمی اسرکشہ کے بھاو میں جی رہا ہے بھے میں جی رہا ہے اکیلا پن محسوس کر رہا ہے تم بھگوان کی ہو کر کے دین دکھی دریدر کیوں ہو گئے ہو تم ایشور کے پتر ہو جنتہ مخت رہو تلاؤ مخت رہو یہ بھی ایک اپائے لیور کو ٹھیک رکھو تلیبی چیزی زیادہ مت کھاؤ یہ فاسٹ پول یہ کالڈرینگ یہ خطرناک ہے تمہارے شریر کو گلا دیں گے تمہارے شریر کو گلا دیں گے تمہاری ہڈیوں کو پیدا ہوں گے پھر ایسے ہی رو پیدا ہوگا پھر کینسر اس لئے بچنا ہے اس فاسٹ پول سے یہ فاسٹ پول یہ برگر یہ پیزہ کہ سنسکرتی اس کو چھوڑو دوبارہ سے بھارتی کھان پر پڑو بھارتی کھان پان بھارتی وچاردھارہ بھارتی زیون چنتن بھارت کا ادھیاتم اس پر وشواس کرو کھان پان کو ٹھیک کرو کولڈرینگز کو بند کرو پھر گصہ اتیجنا بھے کروز یہ بھی کم ہو جائے گا یہ ضروری ہے یہ دوائی ہے اپنے اس کو ٹھیک کرنا سب سے پہلے اس کے بعد میں جو ہے آپ لیور کا ایک پوائنٹ بھی دبا سکتے ہیں کیونکہ لیور کے کارنے سے اس کے ڈیجیز زیادہ پیدا ہوتی ہے لیور کا یہ رائٹ ہینڈ میں پوائنٹ ہے یہاں پر چھوٹے اونگلی کی نیچی جیون دیکھا اس کے نیچی یہاں سے دبا لینا نیم کا پریوک سب گھر میں کر لینا پیٹ ساف نہیں رہتا ہے تو آپ پیٹ ساف کرنے کے لیے تریفلا چون لے لینا تریفلا چون پیٹ ساف کرنے کے لیے لیور کا پوائنٹ دبانا پھر آپ کچھ دبا گھر میں بنا سکتے ہو تریفلا کا پانی پینے سے پیمپلز تو ایسی ٹھیک ہو جاتے ہیں پیٹ ساف ہو جاتا ہے یہ لیور کا پوائنٹ دبانا بس ایکو پرشن تو اتنا ہی پھر آپ کو ہم بتاتے ہیں کچھ گھرے لوں گھر میں آپ کر سکتے ہو چاہتے ہیں ہم آروید میں ایک پیو کرتے ہیں کائکل پوا سکن ٹوٹل سکن پرابلمز کے لیے اور کینسر میں بھی ہم اس کو دیتے ہیں بڑی کے ٹوکشنز کو کم کرنے کے لیے شریر کے شودھن کے لیے دیتے ہیں کائکل پوا آپ گھر میں بنا سکتے ہیں ساری چیزیں نہیں تو کچھ چیزیں تو آپ کو مل ہی جائیں باؤچی کی بیج پنوار کے بیج دارو حلدی اور حلدی دارو حلدی حلدی پنوار باؤچی آپ نیم نیم کے پتے لے سکتے ہیں ایک نکلی آتا ہے اس میں ایک اصلی آتا ہے پھڑا ریڈی سکلر کے لکڑی ہوتی ہے گلوئے جو پوری دیش میں ہوتی ہے چندن سفیج چندن لالنہی کٹکی اور اشبہ درون پشپی اشبہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے یہ باہر سے آتا ہے اشبہ اور درون پشپی بس یہ سمان ماترہ میں لے لینا اتنی چیزیں تو آپ گھر میں ہی پریوک کر سکتے ہو ان سب کو لے کر کے کاڑھا بنا لینا کاڑھا بنا کر کے ایک ایک چمچ رات کو بھیگونا صبح پکانا صبح بھیگو کر کے رات کو پکا کے پی لینا اسے پیٹ بھی اچھا ساف ہو جائے گا پوری شریر کا سودن ہو جائے گا پیمپرس تو ایسے ہی ختم ہو جائے گا یہی کائے کلپ کوات ہے پھر اسی کلپ کوات کو ایسٹریکٹ کرتے ہیں اور اس میں کچھ چیزیں اور ملاتے ہیں تو اس سے ہم بناتے ہیں کائے کلپ پورٹی یہ کائے کلپ کوات صبح سام ایک ایک چمچ بھی نہ کائے کلپ پورٹی دو دو گولی صبح سام کھا لینا جنرل جو سب پریوک کر سکتے ہیں اور ہانی رہیت ہے سوریسس کے پیسنٹ سکروڈرما کے پیسنٹ ایکزیما کے پیسنٹ اور جن کو پیمپرس ہیں یہ تو پرانائمی کرنے سے ٹھیک ہو جائیں گے تھوڑا آنے کا پانی پریوک کر لینا پانی رات کو بھیگو دینا پیمپرس تو پرانائم کی کرنے سے اور لوکی کا جوز پینے سے ہری سبزیاں کھانے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں بہت زیادہ پیمپرس ہوں بہت زیادہ کئی بار شادی سے پہلے یا کئی بار بہت زیادہ ہی کسی کو پیمپرس ہو جاتے ہیں تو کائے کلپ پٹی دو دو گولی صبح سام لے سکتے ہیں پیمپرس کے ایکزیما کے پیسنٹ کے لیے کائے کلپ پٹی پھر بہت زیادہ ہے لیکن بہت زیادہ ہونے پر آدمی سوچتا ہے کہ مجھے جلدی ریلکھ ملے ایک ایک دن نہیں ایک گھنٹہ کٹنا مسکل ہو جاتا ہے تو کیا کریں تو اس کے لیے ہم نے جو ہزاروں ہزاروں روگوں پر پیوگ جو کیے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تب تھے ویسے تھا ہم نے جو پیوگ کیا ہماری یوگ سادنہ یوگ چکیت تھا رہش سے پستک پرانائم رہش سے پستک کو روشہ درسن میں سب کھول کے رکھ دیا کچھ چھپایا نہیں جس کو رہش سے بنایا ہوا تھا لوگوں نے یوگ کو عروید کو ادھاتم کو بھگوان کو دھرم کو جان کو لوگوں نے رہش سے بنایا ہوا تھا ہم نے کہا نہیں یہ سا ہے رشیوں نے کھلی کتاب کی طرح ہمیں سارا جان دیا ویدوں کا جان سے لے کر سمپون جان بھارت کے رشیوں نے منوشوں نے اور سم بھگوان نے منوشے کے بھی تروجیان دیا اس کو کیسے چھپائیں کیوں چھپائیں چھپانے سے پاپ لگے گا بتانے سے پرنے ملے گا آپ کو ہم وہ بتاتے ہیں جو ہم نے سوریسس کے لئے سوئم پریوک کیا اپنے ہزاروں ہزاروں پیسنٹوں کے اوپر امریتہ ست گلوئے کا ست ہوتا ہے امریتہ ست دس سے بیس گرام ایک مہنے کی دوائی بتا رہا ہوں پروال پشتی دس گرام کائکلپ پٹی بیس گرام رسمانے کے تالس اندر ایک ایک گرام ایک مہنے کی دوائی ہوگی تیار اس کی آپ ساٹھ پڑیا بنا رہیں صبح ہم ایک ایک پڑیا کھالی پیٹ پانی سے دے لیں یا کائکلپ کو آت سے لے لیں پانی سے کائکلپ کو آت سے نہ کھائی جاتی ہو تو تھوڑے تھوڑے سے سہل سے لے لیں بس یہ دوائی کھانے کے لئے جن کو بہت زیادہ سورائیسی سے کھالی پیٹ کھانا ہے پھر کھانے کے بعد کھانے کے بعد آرگی وردنی وٹی ایک ایک گولی اور کائش اور گوگل ایک ایک گولی دو بار یا تین بار لے لیں کھانے کے بعد پانی سے کھانے کے لگوگ آدھا گھنٹے بعد بہت زیادہ سورائیسی سے ہے تو چار چمچ دوا چار چمچ پانی دو پہر شام کھانے کے بعد لے لیں یہ بڑے آدمیوں کے لئے ڈوج بتا رہا ہوں بچوں کو جسٹ آدھی ڈوج ہو جائے گی بچوں کو تو ایسی سورائیسی نہیں دیکھنے کو ملتا بچوں کو لیکن کئی دوسری سکین پروبلم ہوتی ہیں ان میں یہ چیزیں لاب کرتی ہیں کسی کسی کو تو پوری شریر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کسی کسی ایلوپیتھیک دوا سے یا کسی بھی کارنے سے ریاکشن ہو جاتا ہے اس کی بات آلگ ہے محمد جی شاہدہ چار چمچ دوا چار چمچ پانی دو پر شم کھانے کے بعد جو ہے یہ پوری عمر کے آدموں کے لئے دوائی ہم بتا رہے ہیں اور کائی کلپ تیل کائی کلپ تیل رات کو لگا لیں دن میں بھی لگا سکتے ہیں کائی کلپ تیل لگانے کے لئے محمد جی شتہ دی پینے کے لئے یہ دوائی آپ کو ہم نے بتائی سورائیسیس کے لئے ایرویز میں جو ہم نے پیوک کیا اور دوسرا سکروڈرما کے لئے سکروڈرما کے لئے تھوڑی سی دوائی میں پریورتن ہوگا یہی جو دوائیاں بتائی ہیں اسی میں تھوڑا سا پریورتن ہو جائے گا وہ آپ کے شریر کی عوستہ کو دیکھ کر کے پریورتن کیا جائے گا کائی کلپ کھاتھ آپ پیئیں گے اور یہ جو ہم نے کھانے والی دوائیاں بتائی ہیں اس میں آپ کے شریر کے عوستہ کو دیکھ کر کے ایک آنگ بھیر رسادی پانچ گرام یا اس کی شریر کے عوستہ کو دیکھ کر کے اس کو دیا جائے گا اس کے لئے آپ کو آپ ہمارے آشرم کے یا ویڈیو سے مل سکتے ہیں یہ کیونکہ بہت تھوڑے لوگوں کو سکروڈرما کی پرابلم ہے یہ پریوگ جو ہم نے کیا وہ آپ کو بتایا مجھے لگتا ہے اتنا پریوگ سننے کے بعد اور جو ہم نے دیکھا انوبہو کیا پرتیکش رب سے آپ کو بتا دیا آخر میں نے آپ کو اس ورائسس کا علاج جیسے بتایا اس سے مجھے کیا ملے گا آپ کو ملنے والے آپ ٹھیک ہونے والے اور آپ جس سنسے میں جی رہے تھے جس بھرم میں جی رہے تھے بس اس بھرم کو میں نے ضرور توڑنے کی کوشش کی مجھے لگتا ہے آج سے آپ نراشا چھوڑ کر کے پریوچا کے ساتھ پری جوش کے ساتھ پرنایم کریں گے لیکن ہوس میں رہ کر اب بھسترکہ پرنایم کرنا بیٹھ جانا سیدھے سیدھارسان سکھاسنی اپدماسن میں سیدھے بیٹھ کر کے شوشوں کو بھیتر گہرہ بھرہیں گے بھار چھوڑیں گے یہ پرنایم آپ کو دو منٹ سے پرنایم کر کے پانچ منٹ کریں پانچ منٹ زیادہ اکسیزن آپ کو ملے جتنا آپ گہرہ سواس بریں گے ڈیپ سواس بریں گے اترہ ہی زیادہ اکسیزن آپ کے فیپٹوں کو ملے گا وہ زیادہ اکسیزن آپ کے بلڈ میں جائے گا اور بلڈ سے پوری بوڑی میں جائے گا اور کاربون آکسائیڈ اترہ ہی زیادہ باہر نکلے گا کاربون آکسائیڈ ہی نہیں اور بھی بہت ساری ویجاتی تتوہ نیگٹیب انرجی جو اس ورائسس پیدا کرتی ہے وہ باہر نکل جائے گی سواس لمبا لیتے ہیں تو ویشک چیتنا ویشک شک یونیورسل ڈیوائن پاور سواسٹ ویگیا اور آسپیسیز جو بھی شب ہے اس برمانڈ کا وہ تمہارے بھیتر جاتا ہے اور سواس کو باہر چھوڑنے سے ساری نگٹیب انرجی باہر لیتے ہیں سواسوں کو بھیتر گہرہ بھرنا سواسوں کو بھیتر گہرہ بھرنا مرے 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 کیا پورا گہرہ بھرنا سواس بھرنا پہیز پورا کرنا دینچریا ٹھیک رکھنا گومتر صبح روز پی لینا نیم کے پتے ملا کر کے اور آپ گیہوں کے جوارے کا رس بھی پیئے گیہوں کے جوارے کا رس اور گلوئی یہ عدبود لعب کرتی ہیں سورائی سسمی ہم سبھی آشادی بیماریوں میں اس کا پیوک کریں اور سورائی سسمی اس کا پیوک عدبود لعب و پرد شدہ ہو رہا گیہوں کا جوارہ بھی ساتھ ملے گئے یہ پانچ پران بھستے کا پرانایم پانچ پرانوں کا پانچ کوشوں کا پانچہ تتوں کا پوشن شریر کا من پران آتما کا پوشن پانچ منٹ لنبے گہرے سواس برن ڈائی فہم تک اتنا یوں گہرہ بھرنا اور ایسے چھوڑا پھر کرنا آپ کا پال بھاتی مکھے پرانایم اور بھی تمام بیماریاں سکین کی ٹوٹر پروبلم پروشٹیٹ کی پروبلم یوٹریس کی پروبلم کڈنی کی پروبلم اووری کی پروبلم بندی ٹیوب ڈائیبیٹیز بڑاوہ کولیسٹول ارثریٹیز برونکیٹیز بھات پیت کف کے سمسطر رو تھرینڈ کی پروبلم کبال بھاتی سٹھی کو جائیں موسیقی 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 سریر کیسے چیتنے شکتی مویعدہار سے ایک اوور جا ایک آبہ شکت اک تیز او سر3 پورا سریر تیزوں میں ہو کر رہا ہے تم دیکھنا پڑی دن میں تماعیر پورا چہرہ چمکنے لگے گا للات بھالے چمکنے لگے گا اور پوری اسکین ڈیجی سب کھتم چوٹ لگنے سے جو گھاؤں گے وہ بھی ٹھیک ہو گے ڈیپٹیج والوں کے گھاؤ جو کسی سے نہیں بھرتے پرنائیم سے بھرنا گھاؤ ہونے کے بعد میں کسی چیز سے ٹھیک نہیں ہو رہے آپ پرنائیم کروا دیجئے داغ جو جلنے سے شریف پر آگے تھے وہ بھی بہتوں کے ٹھیک ہوئے ہیں اس کے لئے کوئی دوائی نہیں ہے کوئی دوائی آج تک ہمیں نہیں ملی لیکن پرنائیم کے کرنے سے جن لوگوں کو جلنے کے داغ ہو چکے تھے سری کے اوپر وہ داغ بھی ٹھیک ہوئے ہیں کپال بھاتی سے بہت ہی عدود اور شر جنگ روپ سے لاب دینے والا یہ ہے کپال بھاتی پرنائیم دوبارہ سے لوٹ آتا ہے یوون کو جھگاتا ہے تمہاری سوئیوی چیتنا کو تمہارے دھی تر ہی سمسما دھان ہے کیوں بہار بھٹا کرے ہوئے بھائی کپال بھاتی پرنائیم روز کر لیا کر کبھی زندگی میں بیمار ہوگی کوئی بیماری نہیں آئی سب روگوں کی ایک دوائی کپال بھاتی پرنائیم انلوم ملوم پرنائیم بس فری لائف انسرنس فری ہیلتھ انسرنس شاسن کو چھوڑنا ہے باہر ایک سامان نیچ پر کلیے بس موسیقی 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 یہ تھا شکتی یہ تھا سامنکہ کریں شکتی کا تکہ بڑھنا کریں سانسوں کو باہر چھوڑنا ہے بس شریر میں ساری شکتی بھی دیمانہ اسی شکتی کو جاگرد کرنے کا اپائے موٹا پار ڈائی بیٹی صحیح تمام سمجھے ہیں ٹوٹل سکی ڈیجیز سورائسس کروڈرما ایکزیما ہنڈر پرسنٹ کیار چاہے کتنا ہی پرانا ہو جتنے سال سے آپ کو سورائسس تھا اتنا ہی مہنے لگ جائیں گے معنی ہے کہ آپ کو دس سال سے سورائسس ہے تو دس مہنے میں آپ کا ٹھیک ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے نا دس مہنے لگیں یا آپ کو ایک سال لگیں ٹھیک تو آپ کو ہونا ہے یہ اسمبھاو بات ہے یہ ایمپوسیبل ہے کہ آپ پرانایم کریں اور سورائسس نہ مٹیں اس کے بعد باہر ہی پرانایم کرنا سواس کو باہر چھوڑ دینا باہر روک دینا موسیقا 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 موسیقی